اس مہینے کی سب سے اہم خصوصیت اور فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں حج بیت اللہ کو مشروع فرمایا اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں چار دانگ عالم سے دنیا بھر سے لوگ جوک درجوک بیت اللہ کا سفر کر رہے ہیں اور کچھ ایسا لگتا ہے جیسے بیت اللہ میں کوئی بخناتیس ہے جو چاروں طرف سے انسانوں کو کھینچ رہا ہے ان لوگوں نے وہ منظر دیکھا ہے ان کو اس وقت پانچ سہ ہزار سال پہلے اللہ تعالی کے حکم سے اللہ تعالی نے حکم دیا تھا کہ ازدن فرنا تب الحج کہ لوگوں میں اعلان کرو حج کا ہے اور اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یا تو کری جالم علا کل غامری یا تین من کل فج عمیق کہ لوگ پیدل چل چل کر آئیں گے اور دبلے ہوئے اونٹوں سے پر چڑ چڑ کر آئیں گے اور دور دراز سے آئیں گے تو ہر سال اس کا نظارہ اللہ تبارک و تعالی دکھاتے ہیں اور حضرت ابراہیم خیلل اللہ علیہ السلام نے دعا فرمائی تھی کہ فجعل افعضت من الناس تہوی علیہم اس کی طرف آئے گے تو اس کا نظارہ بھی ہزارہ سال سے دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں لوگ اتنی کشش کے ساتھ اتنی محبت کے ساتھ اتنی عقیدت کے ساتھ اتنی قربانیاں دے کر دھکے مکے کھا کر وہاں پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے جتنی کہ بیت اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرتے چاروں طرف سے اطراف عالم سے لوگ ہیں کہ سچے ہوئے چلے جا رہے ہیں حضرت ابراہیم خیلل اللہ علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بھی اسی طرح ہو رہی ہے اور جو اعلان کیا گیا تھا اس کا جواب بھی اس طرح دیا جا رہا ہے سال بھر میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی یہ نظارہ ساری دنیا کو دکھاتے ہیں سانوں کو لاکھوں انسان میدان عرفات میں جمع ہو کر اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے ہیں کھڑے ہو کر اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت کی بارشیں برستی ہیں عجیب سما ہوتا ہے تو بہت سے خوش نصیب ہمارے بھائی بہن وہ ہیں جو الحمدللہ پہنچ چکے ہیں یا جا رہے ہیں اور اسی ہفتے اسی عشرے میں انشاءاللہ یہ عبادت انجام پائے گی اور بہت سے وہ ہیں ہم جیسے جو وہاں پہنچ نہیں پائے اور حج کی اس عبادت میں شریک نہیں ہو سکے تو بعض وقت حسرت ہوتی ہے تیم شعادت سے بہرابر ہو رہے ہیں اور ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکے تو میرے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سے رہو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے وہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ جو لوگ وہاں جانے کی آرزو رکھتے ہیں اور ان کے دل میں تمنا ہے لیکن اپنے حالات کی وجہ سے نہیں جا سکے کوئی اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ اتنا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا کوئی اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ مختلف مصروفیات نے اس کے پاؤں میں زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں کوئی اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ اس کے ذمہ اور کچھ حقوق ہیں فرائض ہیں تو حضرت فرما دیتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو جو کسی اپنے ذاتی حالات کی وجہ سے یا مالی وساط نہ ہونے کی بنا پر وہاں نہیں پہنچتا تھا کیا اس کو اس لئے محروم فرما دیں گے کہ وہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس کو اس لئے محروم فرما دیا جائے گا کہ کیونکہ پیسے نہیں تھے اس کے اوپر حد فرض بھی نہیں تھا اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے یہ نہیں جا سکا تو ہمارے حضرت فرما دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ یہ بدگمانی کسی طرح بھی درست نہیں اگر دل میں واقعی خواہش ہے لگن ہے آردھو ہے اور حالات کی وجہ سے نہیں پہنچتا تھا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو محروم نہیں فرمائے اور اس محرومی سے بچانے کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ہم لوگوں کے لئے بھی اس عشرے میں کچھ خصوصی احکام عطا فرما دی ہیں کہ ان احکام کو اگر اس نیت سے بجا لائیں کہ ہم حج تک تو نہیں پہنچ سکے لیکن اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں تو کچھ بائید نہیں کہ جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں فاصلوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب رحمت کی گھٹائیں وہاں برسیں گی تو ان کے چھیتے انشاءاللہ یہاں پر بھی پڑیں گے اور وہ اس طرح کہ کچھ چیزیں ہیں کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس زمانے میں کرنے کی ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے فرد و کرم سے ان کی توفیق عطا فرمائے تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم بھی محروم نہیں رہیں مثلا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اس مہینے میں قربانی کرنی ہو اس کو یہ چاہیے کہ ذو الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد نہ اپنے بال کاٹے نہ اپنے ناخن کاٹے یہ ایک حدیث ہے جس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح مسلم میں مر بھی ہے کہ جس کو قربانی کرنی ہے واجب قربانی ہو یا نفلی قربانی ہو تو اس کو چاہیے اپنے بال بھی نہ کاتے اور اپنے ناخن بھی نہ کاتے یہ ایک حکم آیا ہے اگر سے تمام علماء کا تقریباً اس پر اتفاق ہے فقہ کرام کا کہ یہ حکم وجوب کے لئے نہیں ہے یعنی ایسا کرنا واجب نہیں فرض نہیں لیکن مستحب ہے مستحب ہے یعنی اگر کوشف اس حکم پر عمل کرے گا تو ثواب بلے گا اس کو انشاءاللہ اس حکم پر عمل کرنے کا اور اسی وجہ سے علیہ بھائے کرام نے ایک اور بات بھی فرمائی ہے کہ اگر کسی شخص کو ناخن کاتے ہوئے یا مثلا بغلوں کے بال صاف کیے ہوئے چالیس دن ہو گئے ہوں تو پھر اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چالیس دن کے بعد مکروح ہے ناجائز ہے یا جیسے بغلوں کے بال ہوتے ہیں یا زیر نافت کے بال ہوتے ہیں ان کو چالیس دن کے اندر اندر ساف کرنا یہ سنت معقدہ ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے وہ قابل ملامت ہے مکروح ہے ایسا کرنا مکروح ہے اس کے لئے تو کسی مستحب کی خاطر مکروح عمل کرنا ضرور نہیں ہوتا لہذا اگر کسی کو فرض کرو دیر ہو گئی اور چالیس دن گزر گئے تو اس کو اس حکم پر عمل نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر نہیں گزرے تو پھر مستحب ہے کہ وہ بال نہ کاتے اور ناخن نہ کاتے اب یہ تو ایک حکم آیا بڑا عجیب سا لگتا ہے کیوں ناخن نہ کاتے تو میرے والد ماجد حضرت مفتی آزم قدس اللہ تعالیٰ صدرہو اس کی حکمت رویان فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت اس حکم کے ذریعے ہمیں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان حاجیوں کے ساتھ ان کی مشابہت پڑا کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت اعرام بان کر حج کی نیت سے گئے ہیں جب آدمی اعرام بانتا ہے تو اعرام میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خضوصی پابندیاں آیت فرمائی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ سلوے کپڑے نہیں پہن سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ خوشبو نہیں لگا سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ بال نہیں کات سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ ناخن نہیں کات سکتا اس میں یہ بھی ہے کہ چیلے کو نہیں دھانک سکتا یہ ساری پابندیاں آئید ہو جاتی ہیں احرام شروع ہوتے ہی جو یہ احرام کی نیت کی اور تلبیہ پڑا لبائک اللہمہ لبائک تو یہ پابندیاں اس کے اوپر آئید ہو جاتی ہیں تو میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ صدرہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ در حقیقت ہم لوگوں کو جو حج کو نہیں جا سکے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اشارہ دیا گیا ہے کہ تم اگر سے حج کو نہیں جا سکے لیکن حج کو جانے والوں کی تھوڑی سی مشابہت پیدا کر لو وہ یہ مشابہت اس طرح پیدا کر لو کہ وہ جوانے میں بال نہیں کٹ رہے تم بھی نہ کٹو وہ بالاکھو نہیں کٹ رہے تم بھی نہ کٹو تو ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی ان لوگوں کے ساتھ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے حج بیت اللہ کی سعادت سے نواز آئے تو تم یہ کہنے کے قابل ہو جاؤ گے کہ ترے محبوب کی یارب سباحت لے کے آیا ہوں ترے محبوب کی یارب سباحت لے کے آیا ہوں حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے بدولت بھی نواز دیں گے تو جب جب ان کے اوپر رہبت کی گھٹائیں برسیں گی تو اس کا چھینٹا انشاءاللہ تمہارے اوپر بھی پڑ جائے گا یہ حکمت ہے اس حکم کے اندر تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم یہاں پر رہنے والوں کو اس طرح سے ان احرام باننے والوں کے ساتھ اور حج میں جانے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک نسبت اور ایک مشابہت پیدا فرمائے پھر وہ حضرات وہاں پر جب جاتے ہیں احرام بانگ کر تو یہ منظر وہاں دیکھنے کا ہوتا ہے کہ پوری فضا لبائک اللہم لبائک کی صداوں سے گونجتی ہوتی ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لک لبائک من الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک تو یہ تلبیہ لبائک اللہم لبائک اتنا پڑھا جاتا ہے اس زمانے میں کہ چاروں طرف سے یہی صدایں بلند ہوتی نظر آتی میں جس کو دیکھو وہ یہ لبائک اللہم لبائک پڑھ رہا ہے فضائیں اس کے گونج رہی ہیں یہاں تک کہ علماء کرام نے فرمایا اور غائرہ کے قرآن السنت کے دلائل کے بنیاد پر فرمایا کہ جب آدمی احرام باندھ لے تو کوئی بھی ذکر لبائک اللہم لبائک سے زیادہ افضل نہیں ہے اس کے لئے سب سے زیادہ افضل یہ ہے یہ ہے کہ لبائک اللہم لبائک پڑھا اور بلند آواز سے پڑھ بلند آواز سے لبائک اللہم لبائک پڑھنے کا حکم دیا گیا تو ایک حج کے ماحول میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ساری فضائیں لبائک کی صداوں سے گونج رہی ہوتی ہیں اس کی ایک مشابہت اللہ تمہارے کو جارے نے ہمارے لئے یہاں پیدا فرما دی وہ یہ کہ یہ فرمایا کہ ایام تشریق میں یعنی جب نو ذلہجہ کا تاریخ جو آنے والی ہے عرفے کا دیگا اس کی صبح سے لے کر اور ایام تشریق کے خاتمے تک یعنی تیرہ ذلہجہ کی اثر تک تطبیر تردیر یعنی ہر نماز کے بار بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ واجب ہے یہ صرف مستحبی نہیں واجب ہے کہ ہر نماز فرض کے بعد اور نماز عید کے بعد یہ تکبیر پڑھنا ایک مرتبہ واجب ہے بلکہ امام شافر ہم چلا رہے جہاں تو تین مرتبہ واجب ہے ہنفی مسلک میں ایک مرتبہ واجب ہے تو یہ تکبیر تشریف جو سارے سال نہیں ہوتی سارے سال نماز کے بعد نہیں ہوتی اور سارے سال حکم یہ ہے کہ ذکر کرو تو افضل یہ ہے کہ آئیستہ کرو اگر اچھے جائز ہے مگر افضل نہیں افضل یہی ہے کہ آدمی ذکر کرے تو آئیستہ کرے ذکر بلجہر افضل نہیں اگرچہ جائز ہے لیکن دعاوں میں یہی حکم ہے دعا کرنی ہو تو آئیستہ بھی سے دعا کرنا یہ افضل ہے بلند آواز سے دعا کرنے کے مقابل تو ذکر اور دعا یہ خفیہ کرنا آہستہ کی سے کرنا اپنے اللہ سے بڑا راست رابطہ قائم کر کے ذکر اور دعا کرنا یہ افضل ہوتا ہے بلند آواز سے ذکر کرنا افضل نہیں وہاں ذکر میں تو وہ بات ہو نہیں چاہیے جو صدیق عطور نے فرمائی کہ مجھے کسی اور کوئی نہیں سنانا جس سے میں سریاد کرنا ہوں بس اس کو سنا دیا میرے لئے ایک کا بھی ہے تو عام حکم یہ ہے چنانچہ عام نمازوں کے اندر جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں تو جماعت سے بھی پڑھتے ہیں جماعت کے بعد ذکر بھی ہوتا ہے لیکن سب اپنے ذکر میں مضبور ہو جاتے ہیں بلند آواز سے کوئی ذکر نہیں ہوتا لیکن یہاں ان پانچ دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پسندیدہ یہ ہے کہ بلند آواز سے کہو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ تکبیر تشریق یہ اس طرح ایک مشابہت اور پیدا فرما دی گئی کہ تکبیر تشریق کے ذریعے ان لبیت کہنے والوں کے ساتھ تم شریک ہو جاؤ وہاں بھی جونوں چیزیں چلتی ہیں لبیت بھی ہوتا ہے ان دنوں میں اور تکبیر تشریق بھی ہوتی حضرت صحاب اکرام فرماتے ہیں کہ ہم جب حضور اکبر صلی اللہ سلم کے ساتھ حضرت کو ہوا بھی تکبیر کہتے تھے اور کوئی تلبیہ پڑتا تھا لیکن اس کا ایک حصہ ہمیں بھی عطا فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تکبیر تشریق کے ذریعے کہ یہ تکبیر تشریق تو ہو واجب کر دیا ان کے ساتھ وہ قلی مشابات جو تھی وہ مستحاب تھی یہ واجب کر اللہ جو مرد ہو یا عورت ہو اور جماعت سے نماز پڑھ رہا ہو یا اکیلے پڑھ رہا ہو ہر حالت میں واجب ہے اگر سرسل جماعت نہیں ملی اکیلے پڑھنا پڑھ گیا کسی کو تو اکیلے نماز میں بھی نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اکیلے ان کے لیے بھی واجب بس یہ اتنا فرق ہے کہ خواتین کو بلند آواز سے پڑھنے کے بجائے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے خواتین کے لیے آواز بلند کرنا پسند دیدہ نہیں ان کے لیے لبیٹ بھی بلند آواز پڑھنا پسند دیدہ نہیں اگر حج کو گئی ہو لبیٹ پڑھنا ہے لیکن وہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے اسی طرح یہاں پر تکبیل تشریق بھی خواتین کے لیے آہستہ آواز پڑھنا ان کے ذمہ واجب ہے اور اس معاملے میں خواتین اکثر اور بہتر اس مسئلے سے آگاہ نہیں ہوتی اس واجتے ان کا اتمام نہیں کیا جاتا اور مرض لوگ جو ہیں وہ مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اگر ایک آدمی بھول جائے تو پوری مسجد پڑھ رہی ہوتی ہے یاد آجاتا ہے لیکن خواتین بچاری اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں تو ان کو یاد دلانا والا بھی کوئی نہیں ہوتا تو ان کو چاہیے کہ وہ عرفے کے دن سے نو تاریخ کی صبح سے اور تیرا تاریخ کی اثر تک وہ اپنے ہاں کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں کہ وقت پر یاد آجائے کریں لکھے لگا لیں اپنے نماز پرنے کی جگہ پر لکھے لگا لیں تاکہ یاد آجائے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اللہ اکبر اللہ تو یہ تکبیر اللہ نے انہی دنوں میں مصرح فرمائی اور کئی سارے سال میں نہیں اور یہ تکبیر تشریف یہ نمازوں کے بعد تو واجب ہے اگر کوئی چھوڑے گا جانبوز تو گناہ ہوگا لیکن نمازوں کے علاوہ بھی یہ تکبیر مستحب ہے یعنی بلند آوات سے یہ تکبیر کہتے رہا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تو آپ یہ اکثر حضرات جانتے ہی ہیں کہ جب نماز عید کو جا رہے ہوں عید الگ کی نماز کو تو پھر راستے میں بلند آوات سے تکبیر پڑھتے ہو جانا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اس کے علاوہ بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا یہ مستحب ہے بلکہ حضرت امام ابنیف رحمت اللہ علیہ فرما کہ ایک قول صحیح بات معلوم ہوتی ہے یا میں تشریخ ہی نہیں عرفات عرفے کے بعد ہی نہیں بلکہ آج صحیح یعنی پہلی دل حجہ سے جو دس دن شروع ہو رہے ہیں یہ اللہ تعالی کی چبریائی کے بیان کرنے کے دن ہیں اللہ تعالی کی چبریائی کے الفاغ فضاؤں میں گونج چاہیئے تو اس واسطے حضرت محمد ونیف عبدال علیہ کے زمانے میں یعنی خیر القرون میں فضائی دور میں ایک معمول یہ تھا جو آج کل ختم ہو گیا کہ لوگ بازاروں میں بھی دعویات سے تکبیر پڑھا کرتے تھے جو جا رہے ہیں ایک دوسرے کو دیکھا اور تکبیر پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 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 بازار کے اندر دکان پر بیٹھا ہے وہ بیٹھے بیٹھے تکبیر پڑھ رہا ہے کوئی جا رہا ہے تو وہ حضرت حضرت یہ جو رواج ہے لوگوں میں کہ وہ تکبیر پڑھتے ہیں باداروں کے اندر بھی چلتے پھرتے بھی اٹھتے بیٹھتے بھی تو آیا یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو حضرت 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 چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تکبیر پڑھنا اولا ہے بہتر ہے اور یہ بہتر کو اب آج کل کچھ مفقود سا ہو گیا ہے ہم لوگ چھوڑ بیٹھے ہیں کیوں تو نہیں کہنا چاہیے کہ سنت ہے اس وقت کہ نبی کریم صلی اللہ سن سے براہ رات ثابت نہیں لیکن خیر القرون کے اندر جبکہ صحابہ بھی موجود تھے تابین بھی تھے تو وہ یہ عمل کرتے رہے ہیں اور اس کے اوپر کوئی نصیر نہیں ہوئی فقائے کرام نے اس کو اولا قرار دیا تو اس واسطے ان دس دنوں کے اندر بھی تکبیر کا کسرت سے زبان پر ہو اور بلد دعوات جوہ تو کوئی مضایقہ نہیں اچھی بات ہے اور اس کو رواج دینا بہتر ہے بلکہ جو ایام تشریخ ہیں یعنی یوم عرفہ کے عرفے کے دن کے بعد سے لے کر تیرا تاریخ تک اس میں تو صحابہ کرام سے ثابت ہیں حضرت عمر جو مشہور صحابی ہیں اور اتباع سنت کی تشویر تھے ان کا ہر عمل اتباع سنت کی مطابق ہوا کرتا تھا اور لوگ ان کے عمل سے سنتیں سیکھا کرتے تھے ان کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ نمازوں کے بعد تکبیر کہتے تھے بلکہ کھانا کھا رہے تو پہلے تکبیر سے آغاز کیا کھانا کھانے کے بعد تکبیر کہی اپنے خیمے کے اندر رہے اپنے تکبیر کہی یہاں تک کہ بازاروں میں نکلتے بازاروں میں نکلتے وقت تکبیر کہتے اور ان کی تکبیر شروع کر سارے بازار والے تکبیر کہتے یہاں تک کہ منہ تکبیروں سے گوج نہیں لگتا تھا یہ جو آیات میں آتا ہے تو کچھ اللہ نے ان دنوں کو اپنی شان خبریائی کے اعلان اور اظہار کا ایک مظہر بنایا ہے تو اس میں اللہ کی تکبیر کا خصوصی احتمام کرنا چاہیے اللہ تعالی کی بڑائی بیان کرنے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ جو تکبیر کا الوائی جا رہی ہے مختلف وقت میں یہ بھی ایک طرح سے مشابہت پیدا کی جا رہی ہے ان خوش نصیب لوگوں کے ساتھ جو لبیق اللہ لبیق کے صداوں میں یہ وقت گزار رہے ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کچھ بہید نہیں ہے کہ اس کی برکت سے ہمیں بھی ان نعمتوں رحمتوں سے سرفرات فرما دے جو وہاں جانے والے لوگوں کو اللہ تبارک وطالعہ آتا فرمائے تو دوسری چیز یہ ہے جو ان دنوں کے اندر جس کا خصوصی اعتمام کرنا چاہئے تیسرے یہ جو دس دن آ رہے ہیں دس دن یکم دلجہ سے لے کر اور دس دلجہ تک اب دس دلجہ میں تو روزہ رکھنا حرام ہے لیکن نو دن سمجھ لو پہلے دن سے لے کر نو دلجہ تک ان کے بارے میں حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ کا یہ رشاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو کوئی بھی عمل عمل خیر عبادت کا کوئی عمل وہ کسی اور دن میں اتنا محبوب نہیں جتنا ان دنوں میں محبوب ہے رمضان کو چھوڑ کر اس لئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد یہ دن جو آ رہے ہیں یہ دن اور یہ راتیں یہ رمضان کے بعد عبادت کے لئے سبز افضل گمانا ہے ہر قسم کے عبادت کے لئے کچھ عبادتوں کی فضیلت تو رسول کریم صلی اللہ علیہ میں اشاد فرما دی کہ ان دنوں میں یعنی یکم جلہجہ سے لے کر نو جلہجہ تک ان دنوں میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کا ثواب رکھتا ہے ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر ہے اور ایک رات کی عبادت لہرد قدر کی عبادت کے برابر ہے تو آپ اندازہ کرو کہ چوبیس گھنٹے اس میں اس خدیلت میں داخل ہو گئے چوبیس سے چوبیس گھنٹے کہ دن کے اندر روزہ ایک سال کے برابر اور رات کی عبادت لہرد قدر کی عبادت کے برابر اور صرف روزے اور رات کی عبادت ہی کے سال کوئی خشوشیت نہیں ہے بلکہ حدیث کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل تلاوت ہو ذکر ہو تشبی ہو صدق خیرات ہو یا کوئی اور بھی نیک عمل ہو اس کا ثواب ان دنوں میں اللہ تبار و تعالیٰ کی رحمت سے بہت بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی اور زمانے میں محبوب نہیں جتنا ان زمان میں محبوب لہذا یہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت کے ایام ہیں اور سب زیادہ فضیلت کی راتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا احتمام کرنے کے لئے جتنا جس کو توفیق ہو جائے روزہ رکھنے کی توفیق ہو نوافل کی توفیق ہو تلاوت کی ہو ذکر کی ہو تسبیح کی ہو صدقہ خیرات کی ہو صدقہ خیرات کی ہو وہ سارے کام اس زمانے کے در بہت زیادہ فضیلت رکھتے ہیں تو جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بھی حج کی عبادت کے ثواب سے اور اس کی رحمتوں سے انشاءاللہ معلوم نہیں فرمائیں گے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے کہ دور رہنے والوں کو بھی دور افتاد گان کو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت انشاءاللہ ضرور پہنچے گی اور پھر ان میں بھی خاص طور پر عرفے کا دن جو ہے یعنی نو جرہجہ اس کی خصوصی فضیرت ہے کہ وہ ایک سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے تو اس کا تو اگر اور دنوں میں نہیں رکھ سکے تو کم از کم عرفے کے دن بھی آج میں روزہ رکھ لیں اور رات کے وقت میں اللہ تبارک تعالیٰ توفیق نہیں ہوتی ان دنوں کے اندر اتمام کر لیا آج کل تو راتیں بھی بڑی ہونے لگی ہیں اور اگر کسی کو آخر شب میں اٹھنے کا موقع نہ ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سہولت رکھی ہے ایک حدیث ہے موجب تبرانی میں حدیث آئی ہے جس میں نبی کریم سر رضو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے فرض اور وطر کے درمیان عشاء کی نماز فرض کے بعد کسی بھی وقت کوئی بھی نفلی نماز پڑھ لے تو وہ صلاة اللہ میں لکھی جائے گی رات کی نماز میں لکھی جائے جس کا اصل وقت تحجد کا وقت ہوتا ہے اگر اس اتنا پڑ سکے تو کم اشاء کے بعد کچھ نفلیں بنیت صلاة اللہ پڑھ لے اور اگر سو پہلے سے پڑھتا ہے تو اس میں کچھ اضافہ کر لے تو تاکہ اس رات کی ان راتوں کی فضیلت میں اللہ تبارک وطالعہ اس کو انتہا ہوتی ہے قربانی کے اوپر قربانی کے اوپر کہ جب دس دل جا گئی تو قربانی کی دن شروع ہو گئے یہاں پھر وہی بات ہے کہ حج میں بہت سے حاجی قربانی کر رہے ہیں جنہوں نے قرآن کیا جنہوں نے تمتو کیا ان کے ذمہ قربانی واجب ہے اور جنہوں نے افراد رکھتے ہیں وہاں تو اللہ تبارک وطالعہ نے ہمیں تیسرے تیسرے ایک مشابات یہ عطا فرما دی کہ قربانی کرو وہاں بھی چاہتا ہے کیا بھی چاہتا ہے کہ قربانی کرنے کے بعد احرام کھلتا ہے پھر وہ پابندیاں ختم ہوتی ہیں اب لباس بھی پہن لیتے ہیں آجی خشبو بھی لگا لیتے ہیں اور اپنے بال بھی کٹ لیتے ہیں اپنے ناخن بھی کٹ لیتے ہیں تو یہاں پر بھی وہ جو مستخب قرار دیا گیا تھا کہ بال نہ کٹو اور ناخن نہ کٹو اس کا انتہا جا کر قربانی پر ہوتی ہے کہ جب قربانی کر لی تو قربانی کرنے کے بعد وہ بال بھی کٹ سکتے ہیں اور ناخن بھی کٹ سکتے ہیں تو یہ ایک اور مشابہت قربانی کے دبلہ پیدا فرمات تو یہ اللہ تبار کی طرف سے درحقیقت اگر دیکھا جائے تو یہ جتنے بھی ایام ہیں چاہے وہ حاجی ہوں یا غیر حاجی ہوں ان سب کے لیے اللہ نے اپنے رحمت کے دروازے کھولنے کے لیے ایام اور گیراتیں بنائی ان سے ہمیں اللہ تبار کو فائدہ اٹھانے کی توفیق اٹھا فرمائے پھر ان دس دنوں میں یا بارہ تیرہ دنوں میں جو عبادتیں انجام پا رہی ہیں ان سے ایک اور عظیم سبق ملتا ہے جو درحقیقت اگر انسان ذرنشین کر لے تو اس کی دینی کامیابی کی قلید ہے وہ کیا آپ جتنے عبادتیں دیکھ رہے ہو اس میں یہ بات نظر آئے گی کہ اگر عقل سے سوچو تو اس عقل کے ترازو میں یہ عبادتیں پوری نہیں اترتی گئی حج میں دیکھو حج میں کیا عبادت ہو رہی ہے کہ بھئی پچیس تیس لاح آدمی مکہ مکرمہ سے سفر کر کے منہ جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک پتھر لگا ہوا ہے جمراج جس کو کنکری مار رہے ہیں یہ پچیس پچیس تیس تیس لاک آدمی بلکہ زیادہ اب تو زیادہ تعداد ہونے لگی یہ تیس پیسیس لاک آدمی صرف ایک پتھر پر سات کنکری مار نے کے لیے تین دن تک پڑاؤ ڈالے پڑھ ہو ہیں منہ میں اور اس کے اوپر اگر دیکھا جائے تو کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے صرف اس کام کیوں کہ تین دن تک یہ مخلوب جا ہے جا کے ایک پتھر کو کنکری مار رہی ہے ارہ کیا خطور کیا اس پتھر نے تو کنکری ماری جا رہی ہے تو اکل سے سوچو تو کوئی اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا بھئی وہ شیطان تھا جس نے بیقا یا تھا وہ تو اب بھی پتہ نہیں کہا پھر رہا ہوگا اور یہ تو پتھر ہے اس پتھر کے پر کنکری مار مار کے خوش ہو رہے ہیں لوگ پوچھتے کہ کر لی مار لی کامیاب ہو گیا جا کے لوگ دوسروں کو بتاتا ہے میں تو کر لی اور اس غرض کے لیے پورا 25 30 لاکھ کا شہر مکیے سے منتقل ہو گیا وہاں پڑاؤ ڈال دیا وہاں پوری بستی بز گئی اس کام کے لی پوچھتے کوئی کیوں آئے ہو یہاں یہاں سارا پورا شہر عمر کے آگیا کس کام کے لی آگیا کہ جو پتھر مارنے تھے تو بظاہر تو کوئی عقل کی بات نظر نہیں آتی لیکن سکھانا یہ مخصود ہے کہ اس عقل کو رگ دو بالا تا جب ہمارا حکم آجائے کہ جس کام کا ہم حکم دے دیں وہی عقل کی مطابق ہے اور وہی سمجھ جو مطابق ہے وہی ٹھیک ہے چاہے تمہاری سمجھ میں آرہا ہو یا نہ آرہ ہو تمہاری عقل اس کو قبول کر رہی ہو اس کو اچھا سمجھ رہی ہو برا سمجھ رہ ہو اصل کام جو ہے وہ اللہ جلل جلال کے حکم کی اتباع میں ہے اللہ نے حکم دیا تھا ہم ماریں گے اس کی حکمت ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے اللہ نے کا حکم ہے لہذا اس کی تعمیل کر رہے اس زمانے کے ساری عبادتوں میں آپ کو یہ بات نظر آئی ایک ایک لاکھ نمازوں کے ثواب ہے مسجد حرام میں سنا ہے نا سب لوگ جانتے ہیں کہ مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نماز پڑھو رہا ہے حاجی وہاں پر مقریم ہے ایک لاکھ نماز پر سواب حاصل کر رہا ہے آخر تاریخ آئی حکوم نکل جاؤ یہاں سے اور جا کے منہ پڑھو منہ کے سہرہ میں جا کے پڑھو نماز وہاں کے آگ آگ آم پوچھ بھی نہیں منہ کے سہرہ میں جا کے پڑھو نماز وہاں کے آگ 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 پوچھ بھی نہیں بس آٹھ پانچ نماز پڑھنی ہے کیوں پڑھنی ہے مسجد حرام ہے کعبہ ہے اس کے پاس رہ رہے ہیں اس کے عدتوں پر ایک لاکھ نماز وں کا سواب مل رہا ہے نہیں جاؤ یہاں سے اور وہاں جا کر بس پڑھاؤ ڈال لو اور پانچ نماز وہاں جا پڑھو تو بتا رہا یہ بخصود ہے کہ نہ بیت اللہ میں کچھ رکھا ہے نہ 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 مسجد حرام میں کچھ رکھا اصل جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں جب تک ہم نے کہا تھا مسجد حرام میں ایک لاکھ نماز کو ثواب ملے گا جو ہم نے کہا چلے جاؤ تو اب تمہارے لئے اس مسجد حرام میں کوئی فضیلت نہیں ہے اب تمہاری فضیلت اس سہرہ میں ہے میں ملہ کے سہرہ میں جاؤ محمد حضیلت حاضر ہو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھائی ہے اسی کا ایک مظاہرہ ہمارے ہاں یہاں پربانی میں ہے کہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ بس ان تین دنوں میں انجام پائے جی اور سارے سال قربانی نہیں اور سارے سال آپ اگر بکرا زبا کرو تو گوش خرقہ کرتے ہو لیکن قربانی کی عبادت نہیں قربانی کی عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جانور کے گلے پر اللہ کے نام پر اللہ کے لیے چھوری پھیرتی قربانی کی عبادت ہو گئی گوش اس کا وہ تعلق نہیں وہ صرف اللہ کے نام پر جانور کو زبا کرنے کا نام ہے قربانی یہ عدا ہو گئی بھئی سارے سال پڑھا ہوا تھا وہاں پر ہمارے پاس پیسے بھی تھے اس وقت ہم کر لیتے اس وقت قربانی وہ قربانی کچھ اگر سارے سال کرتے رہو تو کوئی قربانی کا ثباب نہیں ملے اور ان دنوں میں اللہ تعالی نے کہ دیا کہ قربانی سے زیادہ فضیلت والا عمل ان دنوں میں کوئی اور نہیں تو اب ان دنوں کے اندر اگر کر رہا ہو تو وہ عبادت ہے اللہ تعالی کے قرب کا ذریعہ ہے اللہ تعالی کو پسند آرہ ہے اللہ تعالی کی رضا حاصل ہو رہی ہے اور اور جنہوں میں کرو تو کچھ بھی نہیں کچھ حاصل نہیں بس گوش سے گوش تا لیکن قربانی کچھ نہیں تو یہ سارے احکام اللہ تعالی نے جو عطا فرمائے ان دنوں میں اس میں سبق یہ دینا ہے کہ اگر مسلمان ہو تو تمہیں سب سے زیادہ اہمیت اس بات کو دینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اللہ کے رسول صلی اللہ میں جو کوئی حکم دے دیا یا جو کوئی چیز مسروح قرار دے دی اس کو بے چون چرہ مان کر اس پر عمل کرو اس میں اکھلی گھوڑے من دھڑاؤ کہ کیوں ایسا کیوں ہو گیا رسہ کیوں نہیں ہو گیا یہ کیوں حلال ہو گیا کیوں حرام ہو گیا اس کیوں کی فکر میں نہ پڑھو بلکہ جو اللہ نے حکم دے دیا اس کو اسی طرح عمل کر جس طرح کہا گیا یہ اگر ہماری سمجھ میں آجائے یہ نکتہ کہ دین ترحقیقت نام ہے اتباع کا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع کا اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کا حکم کی اتباع کا تو بے شمار خرخشیں جو آج کی دنیا میں لوگوں کے دنے ڈالے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں حکم ہے بس جو حکم ہے تو اس حکم کی اتباع کرنی ہے کیونکہ سوال نہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہمارے دلوں میں یہ بات اچھی طرح بٹھا دے اور ان ایام اور ان براتوں سے اپنے رضا کے مطابق صحیح طور پر قائدہ اٹھانے کی توفیق تا فرمائے اللہ مصلي اللہ مصلي على سیدنا وملانا محمد وعلى محمد وعلى محمد ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکرنا من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنتهم وفي الآخرة حسنتهم وقناع ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وصبت اقدامنا وانصورنا على القوم الكافرين يا رحم الرحمن اپنے فضلو بناہوں کو مغاب فرمو يا اللہ ہماری عمال واخلاق کی اصلاح فرمو اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمو اس پر عمل کی تحفیق عطا فرمو اس پر استقامت عطا فرمو يا اللہ تمام حاضرین وحاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرمو اے اللہ ہماری ہر طرح کے منکرات سے معصیتوں سے گناہوں سے عفاد دین کی اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمو يا اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمو اس پر استقامت عطا فرمو يا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی اپنے رحمت سمجھ کی مراد اللہ ربنا تقبل منا انکا انتا السمی والعليم وطب علينا انکا انتا التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین